ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیاست کی اس گہمہ گہمی میں روز نیوز نے بطور خاص یہ تمام کیا کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ اظہار اقیدت کریں اس سلسلے میں یوم پاکستان کے حوالے سے ہی ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرہ میں ہمارے ساتھ ملک کے نامور شعرہ شریک ہیں اور ہمارے ساتھ معزز سامین بھی موجود ہیں ہم روز نیوز کے سی او ایس کے نیازی کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس دن کی اہمیت کے پیش نظر ملک کے شعرہ کو اکٹھا کیا تاکہ وہ اپنے کلام کے ذریعے خراجی اقیدت پیش کریں میرے ساتھ جو شعرہ کرام موجود ہیں اس وقت ان کا میں تعرف کروا دوں میرے ساتھ شعرہ موجود ہیں جن میں پہلے شعر ہیں ہمارے ساتھ وہ میزبان کے طور پر بھی ہیں کیونکہ آپ انہیں ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آصف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے شعر آتف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائٹ خالد مصطفیٰ رانا سعید دوشی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید آزر راہت سرہدی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عباس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیم سہر اور آج کی تقریب کی جو صدارت فرما رہے ہیں اور پشاور سے تشریف لائے ہیں معروف شاعر ہیں کولم نگار ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں صدارت کریں گے ناصر علی سید ناظرین مشاعرہ کی نظامت کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کروں گی موجودہ منظر نامہ سیاست کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کلام پیش کرتی ہوں صاحب صدر کی اجازت سے جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو یہ منظر کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو یہ منظر کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا وطن کے ہے اندر یہ کیسی سیاست یہ ہے جس طرح کے ہے ویسی سیاست یہ کرتے ہیں اپنے ہجیسی سیاست یہ کرتے ہیں اپنے ہجیسی سیاست وطن کے ہے اندر یہ کیسی سیاست کہیں تم نے دیکھی ہے ایسی سیاست یہ ہے جس طرح کے ہے ویسی سیاست یہ کرتے ہیں اپنے ہجیسی سیاست جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو یہ منظر کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا بنے ہیں بکاؤ جو انسان سارے بنے ہیں بکاؤ جو انسان سارے جو کرسی کی خاطر ہیں یک جان سارے بنے ہیں بکاؤ جو انسان سارے یہ کرسی کی خاطر ہیں یک جان سارے کرپشن کی گلیوں کا انوان سارے یہ کاغذ کے پھولوں کا گلدان سارے کرپشن کی گلیوں کا انوان سارے یہ کاغذ کے پھولوں کا گلدان سارے جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو یہ منظر کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا آخری بند ہے بڑی مشکلوں بعد حالات بدلے بڑی مشکلوں بعد حالات بدلے نئی صبحوں نے ہے جو دن رات بدلے پلٹ کر وہیں ہم کو جانا نہیں ہے یہ پہلے کے جیسا زمانہ نہیں ہے بڑی مشکلوں بعد حالات بدلے نئی صبحوں میں ہیں جو دن رات بدلے پلٹ کر وہیں ہم کو جانا نہیں ہے یہ پہلے کے جیسا زمانہ نہیں ہے جو منظر دکھائی دیا آج ہم کو یہ پہلے کے جیسا یہ منظر کبھی ہم نے سوچا نہیں آپ سب کی سماعتوں کے لیے ہمارے ہاں ہمیشہ اداروں کے کردار کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے بہت زیادہ ہے اور حقیقت میں جو منظر اس وقت ہے اس میں اداروں کا کردار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ناظرین مشاعرے کے لیے دعوت کلام دوں گی ہمارے روز نیوز ہماری ٹیم کا حصہ ہیں آصف رضا تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے ایک ترانہ ہے اس عرض بطن کے لیے اللہ رے ایمان و اخوت کے نظارے ہم ایک ہوئے اسم محمد کے سہارے ہم ایک ہوئے اسم محمد کے سہارے ایمان کی دولت کو اٹھائے ہوئے ہم ہیں ایمان کی دولت کو اٹھائے ہوئے ہم ہیں قرآن کو سینوں سے لگائے ہوئے ہم ہیں اور ست شکر کہ اب ہوش میں آئے ہوئے ہم ہیں ست شکر کہ اب ہوش میں آئے ہوئے ہم ہیں دشمن کا اٹھے ہاتھ تو بن جائیں شرارے ہم ایک ہوئے اسم محمد کے سہارے اور ہم پرچم اسلام کی توکیر بنے ہیں ہم پرچم اسلام کی توکیر بنے ہیں ہم الفت و اخلاص کی تصویر بنے ہیں ہم یاس کی ظلمت میں بھی تنویر بنے ہیں ہم عظمت اسلاف کے تابندہ ستارے اللہ رے ایمان و اخوت کے نظارے ہم ایک ہوئے اسم محمد کے سہارے بہت شکریہ جی ہم مذہب و ملت کے علمدار بھی ہم ہی ہم مذہب و ملت کے علمدار بھی ہم ہی ہم حیدر کررار کی تلوار بھی ہم ہی ہم اہل جہان اور جہاندار بھی ہم ہی شہدہ کا لہو دیکھ کے ہم کو یہ پکارے اللہ رے ایمان و اخوت کے نظارے ہم ایک ہوئے اسم محمد کے سہارے بہت شکریہ جی عاصف رضا اپنا کلام بیش کر رہے تھے دعوت کلام دوں گے آتف مرزا کو تشریف لائیں گے آتف مرزا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَيْ اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحَيَاونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اس کا منظوم ترجمہ کرنے کی جسارت کی ہے عرض کیا ہے کہ ماورائِ عقل ہے ان کی حیاتِ جاویدان ماورائِ عقل ہے ان کی حیاتِ جاویدان حق کی خاطر جو خدا کی راہ میں سر دے گئے دو شر دعاؤں میں یقین کے ہاتھ بھی اٹھنا ضروری ہیں بہت اچھا دعاؤں میں دعاؤں میں یقین کے ہاتھ بھی اٹھنا ضروری ہیں کہ جو حسنِ طلب ہوگا سرے دستِ طلب ہوگا اور شہیدوں نے لہو سے اس زمین پر امن لکھا تھا شہیدوں نے لہو سے اس زمین پر امن لکھا تھا یہ کس نے لکھ دیا لیکن یہاں غیز و غضب ہوگا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مگر اب کون سا طفاں ہمیں مسلم بنائے گا مسلمہ ہو گئے تھے ہم کبھی طفانِ مغرب سے مگر اب کون سا طفاں ہمیں مسلم بنائے گا کہ پھر یہ الغار جاری ہم پہ ہے ہندو سقافت کی فرنگی کا اثر کب تک ہمارے سر سے جائے گا ابھی کچھ ہی برس گزرے ہیں آزادی ملے ہم کو مگر پابند ہیں اب بھی ہم امریکہ اور یورپ کے نظر انداز کر کے اپنے پرخوں کے اصولوں کو گوائے ہم نے جوہر جو ہمیں اصلاف نے بخشے بہت اچھا نظر انداز کر کے اپنے پرخوں کے اصولوں کو گوائے ہم نے جوہر جو ہمیں اصلاف نے بخشے کبھی ہم کو ملی تھی پوری دنیا کی جہانگیری کبھی ہم کو ملی تھی پوری دنیا کی جہانگیری کہاں ہم اس زمانے کی سبی قوموں سے کم تر ہیں ہم ہی ہیں جن کے آبا کی دیانت ایک نمونہ تھی مگر ہرس و ہوا میں آج ہم دنیا میں بڑھ کر ہیں کبھی فہم و فراست علم و حکمت اپنا شیوہ تھا کبھی فہم و فراست علم و حکمت اپنا شیوہ تھا جہاں بانی کے سارے گر سکھائے ہم نے عالم کو مقدر کا نہیں شکوا قصور اس میں ہمارا ہے مقدر کا نہیں شکوا قصور اس میں ہمارا ہے ملی ناکامیاں جب ہم نے چھوڑا جذب باہم کو اور عرض ہے کہ بھلا بیٹھے ہیں ہم تقدیس مشرق کا ترانہ بھی بھلا بیٹھے ہیں ہم تقدیس مشرق کا ترانہ بھی نئی تہذیب میں پھنس کر بھی ہم نے کچھ نہیں پایا نئے یزدان و بھگوان و خدا اپنائے بیٹھے ہیں نہیں کچھ بھی سبق یاد ہم کو دین و دنیا کا اور آخری بند ہے کہ نیا سورج بھرتا ہے تو ایمہ بھی بدلتے ہیں شریعت ایک نئی ہر روز گھڑ لیتے ہیں ہم اپنی حقیقت آشنائی کی روایت چھوڑ کر اب ہم نہ جانے جا رہے ہیں سمت میں کیسی تباہی کی روز نیوز پر خصوصی یوم پاکستان کے حوالے سے عاطف مرزا کا کلام آپ سن رہے تھے میں دعوت سخن دوں گی سعید راجہ کو سعید راجہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں وطن سے عقیدت کے لئے چند اشار ایک جس جگائے پھرتے ہیں پرچم لہرائے پھرتے ہیں اس دیس کی مٹی سرما ہے آنکھوں میں لگائے پھرتے ہیں اس دیس کی مٹی سرما ہے آنکھوں میں لگائے پھرتے ہیں ہم خاک وطن کی خوشبو سے سانسیں مہکائے پھرتے ہیں ہم خاک وطن کی خوشبو سے سانسیں مہکائے پھرتے ہیں اور دنیا میں امن اجالے کو اکدیپ جلائے پھرتے ہیں اور اے میرے وطن چاہت تیری سینوں پہ سجائے پھرتے ہیں ہم اہل وفا ہم اہل جنوں کچھ خواب اٹھائے پھرتے ہیں ہم اہل وفا ہم اہل جنوں کچھ خواب اٹھائے پھرتے ہیں اور ایک شوق شہادت زندہ ہے دشمن گھبرائے پھرتے ہیں اور ہے پاکستان سے عشق ہمیں ہر آن اترائے پھرتے ہیں اور اس دیس کی مٹی سرما ہے آنکھوں میں لگائے پھرتے ہیں کلام پیش کر رہے تھے سعید راجہ اور اب میں دعوت کلام دوں گی خالد مصطفی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے صاحب صدر کی اجازت سے وطن کے حوالے سے کچھ اشار نہیں نہیں تھی میرے گھر کی چار دیواری بڑی مدت نہیں تھی میرے گھر کی چار دیواری بڑی مدت سگزرے سے یونانی و تاتاری بڑی مدت نہیں تھی میرے گھر کی چار دیواری بڑی مدت سگزرے سے یونانی و تاتاری بڑی مدت اور ذرا ذلِ الٰہی نے ریایہ پروری کی تھی ذرا ذلِ الٰہی نے ریایہ پروری کی تھی رہے دل میں خفا ممتاز درباری بڑی مدت ذرا ذلِ الٰہی نے ذرا ذلِ الٰہی نے ریایہ پروری کی تھی اور رہے دل میں خفا ممتاز درباری بڑی مدت اور مجھے اس مارکے میں ہار جانے کا بہت دکھ ہے مجھے اس مارکے میں ہار جانے کا بہت دکھ ہے کہ کی تھی استفالش کرنے تیاری بڑی مدت مجھے اس مارکے میں ہار جانے کا بہت دکھ ہے مجھے اس مارکے میں ہار جانے کا بہت دکھ ہے کہ کی تھی استفالش کرنے تیاری بڑی مدت اور اگر میں چاہتا ساری زمین مفتو ہو جاتی مجھے حاصل رہی جذبوں کی سالاری بڑی مدت اور مکتہ ہے کہ میرے شانے ہیں اور اس دور کے سلطان ہے خالد میرے شانے ہیں اور اس دور کے سلطان ہے خالد میرے پرکھوں نے کی یہ بار برداری بڑی مدت بہت شکریہ میرے شانے ہیں اور اس دور کے سلطان ہے خالد میرے پرکھوں نے کی یہ بار برداری بڑی مدت نہیں تھی میرے گھر کی چار دیواری بڑی مدت سو گزرے اس سے یونانی اتاتاری بڑی مدت مجھے اس مارکے میں ہار جانے کا بہت دکھ ہے کہ کی تھی اس دفعہ لشکر نے تیاری بہت مد ایک چھوٹی سی نظم ہے صرف چھے لائنوں کی ادھوری بات ہم تو دریا کے دو کنارے ہیں زندگی بھر جو سات سات چلیں پھر بھی آپس میں مل نہیں سکتے ہم تو دریا کے دو کنارے ہیں زندگی بھر جو سات سات چلیں پھر بھی آپس میں مل نہیں سکتے میں نے اتنا کہا فقط اس سے بات میری ابھی ادھوری تھی اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے بہت چکے ہم تو دریا کے دو کنارے ہیں زندگی بھر جو سات سات چلیں پھر بھی آپس میں مل نہیں سکتے میں نے اتنا کہا فقط اس سے بات میری ابھی ادھوری تھی اس کی آنکھوں کے بند ٹھوٹ گئے کرنل خالد مصطفیٰ اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت سخن دوں گی رانہ سعید دوشی رانہ سعید دوشی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے جناب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے وہ نظم جس کا قائد نے خواب دیکھا تھا ہم نے خواب دیکھا تھا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا اور اسی حوالے سے وہ اظہار تشکر جب ہمیں وہ وطن ملا مولا تو نے اس دھرتی پر یہ بھی ایک احسان کیا ہے مولا تو نے اس دھرتی پر یہ بھی ایک احسان کیا ہے ایک لخت فردوس ہے جس کو تو نے پاکستان کیا ہے مولا تو نے اس دھرتی پر یہ بھی ایک احسان کیا ہے ایک لخت فردوس ہے جس کو تو نے پاکستان کیا ہے جس کی چھاؤں رداؤں جیسی ہر پگڈنڈی گاؤں جیسی بھئی کیا ہے بھئی بہت اچھے بھئی جس کی چھاؤں رداؤں جیسی ہر پگڈنڈی گاؤں جیسی چشمیں سب دریاؤں جیسے جس کی چھاؤں رداؤں جیسی جس کی چھاؤں رداؤں جیسی ہر پگڈنڈی گاؤں جیسی چشمیں سب دریاؤں جیسے لوئی ماں جیسی جس کی خاطر ہم نے اپنا تنمن دھن قرآن کیا ہے ایک لخت فردوس ہے جس کو تُو نے پاکستان کیا ہے جس کا ذرہ ذرہ اختر جس کا کنکر کنکر گوھر جس کا ذرہ ذرہ اختر جس کا کنکر کنکر گوھر جس کا دریا دریا کوثر جس کا کریا کریا کشور جس کا ذرہ ذرہ اختر جس کا کنکر کنکر گوھر جس کا دریا دریا کوثر جس کا کریا کریا کشور پاک وطن میں تُو نے سارا جنت کا سامان کیا ہے پاک وطن میں تُو نے سارا جنت کا سامان کیا ہے ایک لخت فیردوس ہے جس کو تُو نے پاکستان کیا ہے اور اسی وقت سے جو ایک ہماری دعا ساتھ ساتھ ابھی تک چل رہی ہے اللہ کبھی قبول کرے گا ضرور کرے گا اور جلد کرے گا کہ مولا بچڑے ویر ملا دے غاسب سے کشمیر دلا دے مولا بچڑے ویر ملا دے غاسب سے کشمیر دلا دے کوئی صورت پیدا کر دے خوابوں کو تعبیر دلا دے یہ احسان بھی کر دے ہم پر جب اتنا احسان کیا ہے یہ احسان بھی کر دے ہم پر جب اتنا احسان کیا ہے ایک لخت فردوس ہے جس کو تُو نے پاکستان کیا ہے مولا تُو نے اس تھرتی پر یہ بھی ایک احسان کیا ہے ایک لخت فردوس ہے جس کو تُو نے پاکستان کیا ہے اور ایک اور پاکستان کے حوالے سے جو ہم قائد اور اقبال سے نادم ہیں اس حوالے سے لاج نہیں رکھ پائے لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان کی لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی بہت اچھا لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی کیا احکام ملے تھے ہم کو ہم نے کس کی معنی ہے کیا احکام ملے تھے ہم کو ہم نے کس کی معنی ہے جھوٹ فریب دغا بازی میں کون ہمارا سانی ہے کیا احکام ملے تھے ہم کو ہم نے کس کی معنی ہے جھوٹ فریب دغا بازی میں کون ہمارا سانی ہے شکل بدل کے رکھ دی ہم نے رب کے ہر فرمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور سب کو کافر کافر کہہ کر خون بہاتے پھرتے ہیں سب کو کافر کافر کہہ کر خون بہاتے پھرتے ہیں اپنی دھن میں اپنی اپنی بین بجاتے پھرتے ہیں سب کو کافر کافر کہہ کر خون بہاتے پھرتے ہیں اپنی دھن میں اپنی اپنی بین بجاتے پھرتے ہیں اپنے خون میں شاید اب رتی بھی نہیں ایمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور ایک دوجہ کے خون کے پیاسے ایک جنگل میں زندہ ہیں ایک دوجہ کے خون کے پیاسے ایک جنگل میں زندہ ہیں اپنے آپ سے نادم اپنے بچوں سے شرمندہ ہیں اپنے آپ سے نادم اپنے بچوں سے شرمندہ ہیں ایک دوجہ کے خون کے پیاسے ایک جنگل میں زندہ ہیں اپنے آپ سے نادم اپنے بچوں سے شرمندہ ہیں ہم انسان بنے پھرتے ہیں خصلت ہے حیوان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور طبقوں میں جس طرز بٹے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے طبقوں میں جس طرز بٹے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں کون ہمیں اب قوم کہے اپنا دشمن بن کے دشمن کی مشکل آسان کی اپنا دشمن بن کے دشمن کی مشکل آسان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی اور بے تنظیم قیادت اپنی بے تنظیم پارا پارا ہے اتحاد بے تنظیم قیادت اپنی پارا پارا ہے اتحاد ہر قربانی بھول کے رکھا اپنا اپنا مطلب یاد ہر قربانی بھول کے رکھا اپنا اپنا مطلب یاد اپنی اپنی منطق ہے ہر ایک سیاستدان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کی لاج نہیں رکھ پائے قائد ہم تیرے پیمان کی کیسی حالت کر دی ہم نے اپنے پاکستان کلام پیش کر رہے تھے رانہ سعید دوشی دعوت سخن دوں گی ڈاپٹر جنید آزر ڈاپٹر جنید آزر اپنا کلام پیش کر رہا ہے مادرت وطن سے محبت کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اس ترقی اور خوشحالی کے مایار پہ دیکھیں جو ترقی آفتہ قومہ اور تحزیب کا ہوتا ہے اور پھر اس سوچ میں کچھ سوالات چھوٹے موٹے اٹھتے ہیں چند اشار نتک اتا ہوگا کب اس کو کب بولے گا پاکستان نتک اتا ہوگا کب اس کو کب بولے گا پاکستان کب پہ شانی روشن ہوگی کب چمکے گا پاکستان اور میرے مولا کب ٹوٹے گی نیند پچھتر سالوں کی آخر کب آنکھیں کھولے گا کب جاگے گا پاکستان میرے مولا کب ٹوٹے گی نیند پچھتر سالوں کی آخر کب آنکھیں کھولے گا کب جاگے گا پاکستان جب جب کوئی سانے ہٹوٹا جب جب کوئی چوٹ لگی جب جب کوئی سانے ہٹوٹا جب جب کوئی چوٹ لگی میں نے تو ہر بار یہ سمجھا اب سملے گا پاکستان جب جب کوئی سانے ہٹوٹا جب جب کوئی چوٹ لگی میں نے تو ہر بار یہ سمجھا اب سملے گا پاکستان اور آزر ایک امید تغیر پر سب دھوکہ کھا بیٹھے آزر ایک امید تغیر پر سب دھوکہ کھا بیٹھے شاید اگلی نسلیں دیکھیں جب بدلے گا پاکستان آزر ایک امید تغیر پر سب دھوکہ کھا بیٹھے شاید اگلی نسلیں دیکھیں جب بدلے گا پاکستان نتک عطا ہوگا کب اس کو کب بولے گا پاکستان کب پیشانی روشن ہوگی کب چمکے گا پاکستان میرے مولا کب ٹوٹے گی نیند پچھتر سالوں کی آخر کب آنکھیں کھولے گا کب جاگے گا پاکستان بہت شکریہ میں اپنے مشاعرے میں شریک واحد خاتون شائرہ انہیں دعوت نام لینے سے پہلے میں جوش ملی آبادی کا نام لینا اترامن اپنا فرض سمجھتی ہوں جوش ملی آبادی کی پوتی ہیں خود بہت اچھی شائرہ ہیں تبسم اخلاق تبسم اخلاق سے کی ازارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں ملی نظم کے تین اشار تین بند سوری تین پیش کرتی ہیں اس کے بعد پھر مرنا اے وطن اے وطن تو سلامت رہے اے وطن اے وطن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیری خوشبو رہے انجمن انجمن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن تیرا پرچم تیرے گیت گاتا رہے تیرا پرچم تیرے گیت گاتا رہے نام تیرا یوں ہی جگم گاتا رہے تیرا پرچم تیرے گیت گاتا رہے نام تیرا یوں ہی جگم گاتا رہے ہاں سلامت رہے یہ تیرا بانک پر اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن بچے بچے کے دل میں تیرا پیار ہے بچے بچے کے دل میں تیرا پیار ہے تو میری زندگی میرا دلدار ہے بچے بچے کے دل میں تیرا پیار ہے تو میری زندگی میرا دلدار ہے تیرے دل میرے دل میں ہے تو میری زندگی میرا دلدار ہے میرے دل میں تیرا اکس ہے زوفے گن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میرے آبا کی تو ایک نشانی بھی ہے میرے آبا کی تو ایک نشانی بھی ہے فرض مجھ پر تیری پاس بانی بھی ہے تیرے ماتھے پہ آنے نہ دیں گے شکن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میری سب شائری میری یہ نغمگی میری سب شائری میری یہ نغمگی ہے تیرے ہی سبب سے میری ہر خوشی تجھ سے وابستہ ہے تجھ سے وابستہ ہے میرا علم اور فن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن اچھا ایک نظم جو میں نے بہت مدت پہلے لکھی لکھی یوں کہ اس میں ایک ماں ایک محب وطن ماں اپنے بچوں کو کچھ باتیں کہنا چاہتی جو تربیت کرتی ہے اپنے دینی تربیت قومی مفادات کے تہجو بچوں کی ایک اچھی اور محب وطن ماں کی جو نصیحت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے چند اچھیر ہیں بچوں میرا قول نبھانا یہ بند ہو گیا بچوں میرا قول نبھانا ہر عالم میں پیار جگانا بچوں میرا قول نبھانا ہر عالم میں پیار جگانا پھول ہو تم اپنی خوشبو سے بستی بستی کو مہکانا آنکھیں کھولے رکھنا اپنی آنکھیں کھولے رکھنا اپنی منزل اپنی بھول نہ جانا آنکھیں کھولے رکھنا اپنی منزل اپنی بھول نہ جانا سج کا دامن تھامے رکھنا سچ کا دامن تھامے رکھنا جھوٹی باتوں پر مت جانا اور آگ نہ لگ جائے بستی میں آگ نہ لگ جائے بستی میں سوچ سمجھ کر دیب جلانا اور علم کی پیاس نہ بجھنے پائے علم کی پیاس نہ بجھنے پائے آگے آگے بڑھتے جانا اپنے بڑوں کی عزت کرنا اپنے بڑوں کی عزت کرنا تم ان کی تعظیم بڑھانا اپنے استادوں سے جب تم ملنا تو نظریں نہ اٹھانا اپنے استادوں سے جب تم ملنا تو نظریں نہ اٹھانا عزت سے رہنا دنیا میں عزت سے رہنا دنیا میں اپنے باپ کا مان بڑھانا عزت سے رہنا دنیا میں اپنے باپ کا مان بڑھانا اپنے وطن کی عزت کرنا اپنے وطن کی عزت کرنا تم اپنے سب فرض نبھانا میرے سارے خواب تم ہی ہو میرے سارے خواب تم ہی ہو بات کبھی یہ بھول نہ جانا میرے سارے خواب تم ہی ہو بات کبھی یہ بھول نہ جانا اور آخری شہر اس کا کہ جس مٹی سے گندے ہوئے ہو جس مٹی سے گندے ہوئے ہو اس مٹی کا قرض چکانا جس مٹی سے گندے ہوئے ہو اس مٹی کا قرض چکانا یہ تو وہ نصیت یہ ہے یہ نہیں کہ میرے اپنے بچوں کے لئے بلکہ آنے والے پانی والے نسلوں کے تمام بچوں کے لئے میرا پرغام ہے کلام پیش کر رہی تھی یوم پاکستان کے حوالے سے مشاعرہ روز نیوز کے لون میں اب ہم اگلے شاعر کی طرف چلیں گے دعوت کلام دوں گی راحت سرحدی کو راحت سرحدی تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اگر شہید آنے راہ حق کو یاد نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہے ان کے حضور کچھ اشار دیکھ تو ایک نظر دیکھ تو ایک نظر سوے گلستانِ وطن ان کے ماں باپ پہ قربان میرے بچے اور میں جان دے کر جو بچا لیتے ہیں دامانِ وطن ان کے ماں باپ پہ قربان میرے بچے اور میں جان دے کر جو بچا لیتے ہیں دامانِ وطن کس کا غیور لہو دوڑ رہا ہے ان میں جانے کس گود کے پالے ہیں جوانانِ وطن کس کا غیور لہو دوڑ رہا ہے ان میں جانے کس گود کے پالے ہیں جوانانِ وطن کیا شہادت کے علاوہ بھی اتر سکتا ہے کیا شہادت کے علاوہ بھی اتر سکتا ہے تیری ہر سانس پہ راحت ہے جو احسانِ وطن کیا شہادت کے علاوہ بھی اتر سکتا ہے تیری ہر سانس پہ راحت ہے جو احسانِ وطن احسانِ وطن کے حوالے سے نظم نظم کا عنوان ہے پاکستان ساری دنیا حیرت میں ہے دیکھ کے اس کی شان ساری دنیا حیرت میں ہے دیکھ کے اس کی شان جان دے دینا آن پہ اپنی ہے جس کی پہچان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان ساری دنیا حیرت میں ہے دیکھ کے اس کی شان جان دے دینا آن پہ اپنی ہے جس کی پہچان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان اندر کا چوہا ہو کوئی یا گیدڑ باہر کا بہت اچھا اندر کا چوہا ہو کوئی یا گیدڑ باہر کا غیروں کا مہرا ہو کوئی غیروں کا مہرا ہو چاہے کوئی بھیدی گھر کا بدخواہوں کے توڑ دیا کرتا ہے جو دندان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان اس کی خاموشی میں حکمت بولے تو دانائی اس کی خاموشی میں حکمت بولے تو دانائی تم فیتوں سے ناپنے نکلے ہو کس کی گہرائی اس کی خاموشی میں حکمت بولے تو دانائی تم فیتوں سے ناپنے نکلے ہو جس کی گہرائی دن میں تارے دکھ لاتا ہے تا حد امکان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان دشمن کو بتلا دو جا کر مت بھولے اوقات دشمن کو بتلا دو جا کر مت بھولے اوقات اہدِ آئندہ کا پرچم ہوگا ہمارے ہاتھ چاہے اس کی رحمے جیسی بھی آئے چٹان ایسے فولادی مکے کا نام ہے پاکستان دعوت کلام دوں گی حسن عباس رضا کو حسن عباس رضا اپنا کلام پیش کریں گے صاحب صدر کی جازت سے وطن کی حوالے سے اے نگار وطن تیری سانسوں میں خوشبو کا میلا لگے اے نگار وطن تیری سانسوں میں خوشبو کا میلا لگے تیری آنکھوں کی جنت میں جو خواب دیکھیں وہ اچھا لگے تیری آنکھوں کی جنت میں جو خواب دیکھیں وہ اچھا لگے تیرے بیٹوں کے جیتے لہو سے صدا تیرا ناتا رہے اے وطن تیرے ماتھے کا جھومر صدا جگ مگاتا رہے آنکھیں جب بھی سپنے دیکھیں دیکھیں تیرے حوالے سے آنکھیں جب بھی سپنے دیکھیں دیکھیں تیرے حوالے سے آنگن آنگن رنگلی کرنے اتریں تیرے حوالے سے اور سانسوں میں تیری خوشبوں کی آمن جامن لگی رہے سانسوں میں تیری خوشبوں کی آمن جامن لگی رہے جتنے خواب گلاب کھلیں سب مہکیں تیرے حوالے سے ایک جنت کہیں دور فلک پر ایک بہشت اس دھرتی پر ایک جنت کہیں دور فلک پر ایک بہشت اس دھرتی پر اس جنت کے سارے رستے ڈھونڈیں تیرے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے حسن عباس رضا دعوت کلام دوں گی نصیم سہر کو نصیم سہر تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے نصیم سہر صاحبِ صدر کی اجازت سے پہلے میں تین شہر نات کی پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے آلی مدارج پہ فائق ہوا ہے نہ ہوگا محبت کے آلی مدارج پہ فائق ہوا ہے نہ ہوگا کوئی آپسہ مہربان اور مشفق ہوا ہے نہ ہوگا صحیفہ جو قرآن کا ان پر اتارا گیا ہے سند ہے صحیفہ جو قرآن کا ان پر اتارا گیا ہے سند ہے محمد سا کوئی امین وسائق ہوا ہے نہ ہوگا صحیفہ جو ان پر اتارا گیا ہے صحیفہ جو قرآن کا ان پر اتارا گیا ہے سند ہے محمد سا کوئی امین وسائق ہوا ہے نہ ہوگا اور لغت میں جو مدد کے معنی لکھے ہیں انہی کے لئے ہیں لغت میں جو مدد کے معنی لکھے ہیں انہی کے لئے ہیں نصیم اور کوئی بھی مدد کے لائق ہوا ہے نہ ہوگا نصیم اور کوئی بھی مدت کے لائے ہوا ہے نہ ہوگا آج کے دن کی مناسبت سے میں انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان پر ایک نظر پیش کرنا چاہتا ہوں آؤ تازہ کریں ہم یادیں ان لمحات کی عظمت کی جس دن ہم نے جلک دیکھی تھی ایک عظیم بشارت کی ہم نے سب کو سمجھایا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہم نے سب کو سمجھایا تھا پاکستان کا مطلب کیا خطہ ہند میں امت مسلم کا ہے اصل میں منصب کیا خطہ ہند میں امت مسلم کا ہے اصل میں منصب کیا منٹو پارک میں جلمل جلمل کہا کشانتی محبت کی آؤ تازہ کریں ہم یادیں ان لمحات کی عظمت کی وہ دن وہ تاریخی دن تاریخ میں زندہ آج بھی ہے تیرگیاں جتنی بھی ہوں وہ دن تابندہ آج بھی ہے جس دن پہلی اینٹ رکھی تھی آلی شان امارت کی جس دن پہلی اینٹ رکھی تھی آلی شان امارت کی آؤ تازہ کریں ہم یادیں ان لمحات کی عظمت کی آخری بند ہے ظاہر میں مینارے پاکستان گواہی دیتا ہے ظاہر میں مینارے پاکستان گواہی دیتا ہے اصل میں یہ مہمارے پاکستان گواہی دیتا ہے ہر سو روشنی پھیلی ہوئی ہے اس چمکیلی عبارت کی ہر سو روشنی پھیلی ہوئی ہے اس چمکیلی عبارت کی جس دن ہم نے جھلک دیکھی تھی ایک عظیم بشارت کی آو تازہ کریں ہم یادیں ان لمحات کی عظمت کی یوم پاکستان کے حوالے سے روز نیوز کا مشاعرہ ہم چلیں گے اب صاحب صدر کی طرف پشاور سے تشریف لائے ہوئے معروف کولم نگار اینکر پشاور ٹی وی سے بڑے عرصے سے ان کا تعلق رہا صدارت فرما رہے تھے دعوت سخن دوں گی ناصر علی سید کو ناصر علی سید بہت شکریہ اور میں خاص طرح پہ نیاجی صاحب کو بہت ممنون ہوں کہ وہ آئے اس محفل میں شریک ہوئے اور اس جمعریبی دارس بندی روز نیوز کی تمام انتظامیہ کا خصوصا جو یہاں اس کا کروہ ہے سب کا میں ممنون ہوں کہ آج جو میں پاکستان کے حوالے سے منعقدہ اس محفل شیر سخن کا مان سب بڑھا رہے ہیں اور آج جی آپ کو بھی بہت شکریہ کی خوبصورت نظامت کے ساتھ یہ مشاعرہ آگے بڑھتا ہوا متقا اتنا اچھا شیر سننے کو ملا حسنہ پس رضا یہاں موجود ہیں نسیم سہر صاحب موجود ہیں برقبال محبت مجھے اس محسنت پر بٹھانے کے لیے میں ممنون ہوں وطن کے حوالے سے پہلے ایک شیر اور پھر چند اشار پیش کرتا ہوں میرے موسم تیری آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں میرے موسم تیری آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں بچے جس طرح ماں کی دعا میں سانس لیتے ہیں بچے جس طرح ماں کی دعا میں سانس لیتے ہیں اور چند اشار میں وطن کے لیے پیش کرتا ہوں جو چاہتے ہو عمر دل کی چاہتیں رکھنا دوستو جو چاہتے ہو عمر دل کی چاہتیں رکھنا وطن کے نام ہی ساری محبتیں رکھنا جو چاہتے ہو عمر دل کی چاہتیں رکھنا جو راہ حق میں کبھی دھوک کا سفر آئے جو راہ حق میں کبھی دھوک کا سفر آئے تو موتبر سبھی جیون کی ساعتیں رکھنا تو موتبر سبھی جیون کی ساعتیں رکھنا اور دوستو شیر دیکھیں کہ وطن سے پیار جو الزام بھی کبھی ٹھیرے تو پورے فخر سے خود پر یہ تحمتیں رکھنا تو پورے فخر سے وطن سے پیار جو الزام بھی کبھی ٹھیرے تو پورے فخر سے خود پر یہ تحمتیں رکھنا تو پورے فخر سے خود پر یہ تحمتیں رکھنا اور دوستو زمین جو ماں ہے تو ماں سے یہ نفرتیں کیسی زمین جو ماں ہے تو ماں سے یہ نفرتیں کیسی کہ اس سے رکھنا تو آلہ ہی نسبتیں رکھنا کہ اس سے رکھنا تو آلہ ہی نسبتیں رکھنا اور دوستو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ وطن کے جسم سے ناصور کاٹ پھینکے جو وطن کے جسم سے ناسور کٹ پھینکے جو کلم میں اپنی کچھ ایسی جراہتیں رکھنا بہت اچھا کہ وطن کے جسم سے ناسور کٹ پھینکے جو کلم میں اپنی کچھ ایسی جراہتیں رکھنا اور دیکھیں دوستو مکتاب پیش کرتا ہوں اس کا کہ ہزار تلخ سہی میرے روز و شب ناصر ہزار تلخ سہی میرے روز و شب ناصر مگر لبوں پہ تو امرت صداقتیں رکھنا مگر لبوں پہ تو امرت صداقتیں رکھنا ہزار تلخ سہی میرے روز و شب ناصر مگر لبوں پہ تو امرت صداقتیں رکھنا آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ